اور حیاتِ عبدی کا یقین پیدا ہو جائے بلکہ اسے حیاتِ عبدی کا مشدہ ہی سنایا جاتا ہے سورہ یاسین کی شکل میں مجھے یہ سب آج بیان نہیں کرنا تھا مگر زبان پہ آ رہی ہے بات تو حرز کر کے آگے بڑھوں آپ حضرات کا ممنون ہوں اسی سال مئی میں تین مئی کی صبح میرے والدِ ماجد کا انتقال ہوا آپ حضرات بار بار انہیں یاد فرما رہے ہیں اور اسی سالِ ثواب کر رہے ہیں میں ممنون ہوں خدا آپ حضرات کو جزائے خیرتہ فرمائے میرے والد نے میری تربیت جب کی بچپن میں وہ تعلیم دی تو عجیب انداز تھا ان کا تین برس کی عمر میں بلکہ پونے تین برس کی عمر میں انہوں نے بسم اللہ سے قرآن مجید پڑھانا شروع کیا اور اس کے بعد تقریباً میری عمر ساڑھے چار برس تھی جب وہ روزانہ پانچ آیتیں پڑھاتے تھے ترجمے کے ساتھ ٹوٹل نساب ہمارا اس وقت یہ تھا کہ وہ صبح صویرے پانچ آیتیں قرآن مجید کی پڑھاتے تھے ترجمے کے ساتھ اور اسی طرح انہوں نے پورا قرآن پڑھایا اور ایک آیت ہے جس کو آپ حضرات بہت یاد رکھتے ہیں جب اس آیت پر پہنچے تو انہوں نے سادہ سا ترجمہ نہیں یاد کر آیا کہا سنو اسی عمر میں کہا ایک بات ابھی بتا دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں ہمیشہ یاد رہے گی خدا انہیں جزائے خیرتہ فرمائے یہ نکتہ آج تک کسی کتاب میں منتقل نہیں ہوا ہے کسی تفسیر میں بھی نہیں ملے گا لیکن جو نکتہ ہے وہ علمی ہے حقیقی ہے واقعی ہے فرمایا کہ دیکھو اس آیت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ فنا اور موت کا پیغام سنایا گیا ہے ایسا نہیں ہے کیا کہا گیا ہے کل نفس ذائقت الموت اس میں چار الفاظ ہیں کل نفس ذائقہ موت چاروں الفاظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے کہا کہ اس کا ترجمہ مشکل نہیں ہے سمجھنا مسئلہ ہے ترجمہ پھر بھی مشکل نہیں ہے سمجھنا پھر بھی مسئلہ ہے ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے ہر نفس موت کا مزا چکھنے والا ہے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس موت کا مزا چکھنے والا ہے ہر ذات موت کا مزا چکھنے والی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں فنا کی بات کہی گئی ہے کہ سب کو مرنا ہے پھر انہوں نے مثال دی دیکھیں یہ جو ہماری تہذیبی چیزیں ہیں انہیں محفوظ رکھئے گا بعض ایسے گروہ آ رہے ہیں مسلمانوں میں جو تبلیغ کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے یہ بیدت ہے ایسا نہ کرو اور یہ توحیدی کلچر کا حصہ نہیں ہے یہ توحیدی کلچر کا حصہ ہے یہ جو نظریں ہوتی ہیں یہ جو نیازوں کا سلسلہ ہوتا ہے اسے باقی رکھی ہیں انہوں نے مثال دی کہ بیٹا یہ گھر پہ جو نظر ہوتی ہے تیرہ رجب کو ستائیس رجب کو بائیس رجب کو کونڈے ہوتے ہیں کونڈا کہا جاتا ہے بعض علاقوں میں ستائیس رجب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبِ مبعث ہے شبِ معراج ہے اس لئے حضور کی نظر ہوتی ہے حضور کی طرف سے مومنین ایک دوسرے کا مو میٹھا کرتے ہیں تیرہ رجب کو کچھ کہنے کے بعد تیرہ رجب کو صدفِ کعبہ سے موٹی پیدا ہوا کعبہ کعبہ گوہر نہیں صدف ہے صدف کی قیمت صرف گوہر کی خاطر ہوتی ہے صدف کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے صدف کی حیثیت گوہر کی خاطر جنابِ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہے نظر ہوتی ہے تو بہرحال کہا یہ نظریں ہوتی ہیں تمہارے گھر بھی ہوتی ہے میں نے کہا جی ہوتی ہے پورا شہر چکھنے کے لئے آتا ہے یہ بتاؤ جو چیز رکھی جاتی ہے چکھنے کے لئے وہ ختم ہوتی ہے یا چکھنے والے ختم ہوتے ہیں میرا خیال ہے یہ بچہ بھی سمجھ جائے گا جو چیز چکھنے کے لئے رکھی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے چکھنے والے باقی رہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا آئے یعنی بلاخر موت نابود ہو جائے گی نفوس باقی رہیں گے قرآن پیغام فنانئی پیغام بقا ہے باہران نکالنے دل سے وہم موت کا حضرت میر تقی میر نے کس دل آویز انداز میں کہا ہے کہ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر دم توڑنا نہیں ہے دم کا ٹھہرنا ہے تو سورہ مبارکہ یاسین میر نے تو اور بھی بہت کچھ کہا ہے میر کی شاعری میں عرفانی پہلوں کا جائزہ نہیں لیا گیا میر کے بہتر نشتر تلاش کیے گئے جب وہ دب آشوارہ سامنے ہوتے ہیں تو میری وہ رگ بھی پھڑکنے لگتی ہیں شاکر حسین شاکر صاحب تشریف فرمائے اور حضرات یہاں تشریف فرمائے یہ ابھی تک تشنا ہے باپ میری نظر سے تو نہیں گزرا میر تقی میر کے ہاں تغزل میر تقی میر کے ہاں عشق میر تقی میر کے ہاں بہتر نشتر میر تقی میر کے ہاں سوزو غم میر تقی میر کا علم یہ سب بحثیں ہوئی ہیں مگر میر تقی میر کے ہاں عرفانی نکات مرد عارف تھے میر اور اردو عدب کے بعد صحیفوں میں یہاں تک تذکرہ ہے کہ میر کی قبر پر دعا مستجاب ہوتی تھی میر تقی میر میر نے تو بہت سی باتیں کہی ہیں انسان کی عظمت کے قصیدے جو میر کی غزلوں میں ہیں مشتخاق اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا مشتخاق اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا سر کو کھیچے گا فلک تک یہ غبار آخر کار سر کو کھیچے گا فلک تک یہ غبار آخر کار یہ میر ہے یہاں بھی یہی ہے کہ ہمیں نابود نہیں ہونا ہے فنانی ہونا ہے ہمارے اجزاء بھی کر نہیں جائیں گے ہم غبار بن کے نابود نہیں ہو جائیں گے بلکہ فلک تک بلندی ہے فلک تک بلندی ہے اب پھر ایک شیر اور یاد آرہا ہے تمہیں ارز کھا لیں امیر تقیمیر نے انسان کی عظمت کو کس طرح پیش کیا ہے فرماتے ہیں کہ آبِ حیات وحینا جس پر خضر و سکندر مرتے تھے آبِ حیات وحینا جس پر خضر و سکندر مرتے تھے خاک سے ہم نے بھرا وہ چشمہ یہ بھی ہماری ہمت ہے یہ کس کی ہمت ہے انسان